مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور بشیر و نظیر نبی ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے حال و اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم اور برکتیں عدل فرما جو قیامت کے دن کے لئے ان کے لئے عجر و زخر ہو حمد و سنہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اسے احمد و ترمیزی نے روایت کیا اور ترمیزی نے حسن کہا جبکہ محدثین کے ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے یہ عظیم حدیث چند اہم ترین اصولوں اور عظیم ترین جملوں پر مشتمل ایک شاندار وسیعت ہے جیسا کہ ابن حجر الحیثمی کہتے ہیں یہ حدیث تمام شریع احکام کا مجموعہ بلکہ بعض کے نزدیک تو سنتوں کا مرکز ہے اور اس حدیث پر عمل سعادت دارین اور دونوں جہان کی کامیابی کا زامن ہے اور ان اصولوں میں سے پہلا اصول جلوت و خلوت میں معصیت و نافرمانی سے اجتناب اور نیکیوں احکام پر پابندی کرتے ہوئے اللہ بزرگ و برتر کے تقوے کا حصول ہے کیونکہ تقوی ایک ایسی وسیعت ہے جو بندے کو پابند کرتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ہر حالت میں اللہ کی نگرانی کو ذہن نشین رکھتے ہوئے حدود الہی کا پاسبان تمام گناہوں اور حرام امور سے دور اور ہمیشہ راہ راست پر سیدھا گامزن رہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اللہ کی طرف واپسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے آخر نازل ہونے والے آیت میں بندوں کے لئے اللہ کی وسیعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم احکامِ الہی کی پاسداری کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اس اصول پر عمل کرنا بلا شبہ بہت بڑی کامیابی اور شاندار بدلے کا باعث ہے صحیح ہے نوے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ اس دن نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ان ساتوں میں سے اس آدمی کا ذکر فرمایا جسے ایک انتہائی حسین و جمیل اور خاندان لڑکی خاندانی لڑکی برائی کی دعوت دے گی مگر وہ اس دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہے گا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے دوسرا حصول برائی کے بعد نیکی کرنا ہے اور یاد رہے نیکی ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ بزرگ و برطر کا قرب حاصل ہو اور سب سے بڑی نیکی جس سے گناہوں کا تدارک ہو اور وہ خالص توبہ صحیح استغفار اور حقیقی طور پر رجوع الاللہ ہے جیسا کہ امام احمد نے ابو زہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے تو ابو زہر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو سب سے افضل نیکی ہے اور یہ حدیث حسن ہے اہل علم کے نزدیک ابن حجر نے اس کو بیان کیا ہے نیکیاں کرنے سے گزشتہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور تمام گناہ گزشتہ مٹ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ فعالہ نے فرمایا دن کی دونوں طرف اور رات کی کئی گھڑیوں میں نماز قائم کرو یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور فرمایا اگر منع کردہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی مٹا دیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک ان کے مابین تمام گناہوں کا کفارہ ہے بشرت کہ قبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تیسرا اصول لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا پاکیزہ کردار اور شاندار طرز زندگی اپنانا ہے اور اس سے مراد لوگوں کے ساتھ نرمی اور خندہ پیشانی سے رہنا ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ازیتوں سے بچانا ہے اور ان سب امور میں بنیادی چیز تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی شاندار اقوال و افعال اور لائقی احترام معاملات پسند کریں جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے بلا شبہ آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہی ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ شاندار ہو اسے ترمیزی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن حبان اور حاکم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ مؤمن اپنے شاندار اخلاق کی بدولت قیام کرنے والے روزہ دار کے رتبے کو پا لیتا ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے میرے برادر اسلام اپنی زندگی میں شاندار اخلاق اور پسندیدہ طرز زندگی کو اپنانے کی برپور کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل انتہائی عظیم ہے بلکہ نبی مکرر اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نیکی و گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس عمل کو دائمی جنات کے داخلے کا باعث نیکی شمار کرتے ہوئے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جس پر تمہارا دل دھڑکے اور لوگوں کو اس کا علم ہونے سے تمہیں نفرد ہو مسلم شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے بارہ میں بھی پوچھا گیا جو سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا باعث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا اور اسے حسن صحیح قرار دیا اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے سو اے لوگوں تم پر اللہ کی رامت ہو ان عظیم اصولوں کو اپناو اور عمدہ قواعد کی پبندی کرو تاکہ تم کامیابی اور سعادت دارین حاصل کر لو ہماری آخر دعوت یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں تمام انبیاث اور رسولوں سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل وآلہ اصحاب پر درود السلام اور رحمت نادل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اے مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تقوی کے سریعے دنیا آخرت کی سعادتوں کا حصول ممکن ہے لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی نیکیاں کرنا بھی گناہوں کو مٹانے والی حسنات ہی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے احسان کرو بلا شبہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا عورت بکثرت نماز روزہ اور صدقہ کرتی ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پروسیوں کو تنگ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا عورت کے نماز روزہ کی قلت کی ذکر کی جاتی ہے اور وہ صدقہ بھی چند بچے ہوئے ٹکڑے ہی کرتی ہے البتہ اپنے پروسیوں کو تنگ نہیں کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت جنتی ہے اسے احمد اور بزار نے روایت کیا یہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے عمر عظیم کے حکم دیا ہے جو ہم اور وہ ہے خبردار وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت درود و سلام بھیجنا اے اللہ ہمارے حبیب اور ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور اے اللہ تو خلفہ راشدین سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تمام مسلمانوں مومنوں کو مردوں اور عورتوں کو بخش دے اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور عذاب قبر سے اور نار کے عذاب سے محفوظ محفوظ فرما اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہم پر اسلام امن کا احسان فرما اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق اتا فرما اور اس کے ولی اہد کو بھی اپنی رضا کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی اہد کو اسلام اور اہل اسلام کی بھلائی کے کاموں کی توفیق اتا فرما بلا شبا تو حمید مجید ہے اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما اے حیو یا قیوم اے زلزلال والاکرام اے اللہ کے بندو اللہ کا بکسر ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو